بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیر خیرے سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں اور یہاں پہ جی ایک اور بلوگ کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے آگئی ہوں اور چھوٹیاں چل رہی ہیں جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے تو یہاں پہ صبح کا وقت تھا اور میں نے کہا کہ آپ لوگ کو باہر کا ویو دکھا دوں اور جی ابھی میں جا رہی ہوں کیچن میں سیدھا اور کیچن میں جا کے میں بناوں گی بریک فسٹ جیسا کہ آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ بچے ذرا چھوٹیوں میں اپنی پسند کا بریک فسٹ بنوا رہے ہیں تو مجھے بھی ترس آ جاتا ہے میں ویسے منہ کرتی رہتی ہوں لیکن آج انہوں نے کہا سویٹ بریٹ بنا دو تو آج آ کے تین چار ان کی چھوٹیاں رہ گئی ہیں تو میں نے کہا چلو ان کی پسند کا بنا دو ورنہ تو صبح صبح جلدی پڑی ہوتی ہے سکول جانے کی آٹھ بجے کلاس میں پہنچنا ہے تو اس طرح کا بریک فسٹ ملتا نہیں ہے تو اس لئے میں بنا کے دے رہی ہوں تو یہاں پہ دودھ گرم کر کے میں نے انڈے پھینٹ کے اس کے ان میری اب بریش پسند نہیں کرتی اور یہاں پہ میں نے ان کو ایسے فرنچ توس کی طرح کاٹ لیا ہے پین میں میں نے بٹر لگایا ہے اور بٹر جو ایسے ہی گرم ہوا ہے ساتھ میں میں نے دوسرے چولے پہ اپنی چائے رکھ لیا کہ پہ مجھے صبح صبح چائے کی طلب ہونے لگتی ہے اور یہاں پہ جی میں نے اپنے جو وہ توس سے ان کو ڈپٹ کر کر کے اندر ڈال دیا بکچے مانگنا شروع ہو گئے ہیں اور ساتھ میں میری چائے بھی بن گئی ہے اور اسی گرم پین میں ساتھ میں میں نے اپنے دو ایک ج کسی کو ریسے پی چاہیے ہوگی تو مجھے بتائیے گا پاؤچ ایک بن جاتے ہیں پانی میں اور بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ فرائے ایک کھا رہے ہیں مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے اور صبح صبح آپ کو پروٹین ریچ پریکفاسٹ لینا چاہیے اس سے کافی دیر تک آپ فل رہتے ہو اور آپ کی جو کمزوری وغیرہ جن لوگ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی تو یہاں پہ جی میری چائے اور پریکفاسٹ میں کر کے سیدھی آگئی تھی اس روم میں کتنے دنوں سے میں اس روم کو چھیڑ در سے کھینج رہا ہے کبھی وہ در سے کھینج رہا ہے اور جی آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کی چھوٹیاں کیسی جا رہی ہیں بچوں کے ساتھ میری تو بہت مصروف جا رہی ہیں بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے باہر بھی لے کے جانا ہے گھر کی بھی صفائی کرنی ہے ویسے بھی میرا گھر بڑھا ہے کافی سارے اس میں کمرے ہیں تو پھر میں ایک دفعہ نہیں کر پاتی ویکیوم میں لگاتی ہوں تو وہ تو میں پورے گھر سے لگا لیتی ہوں لیکن اس طرح ایک کمرہ پکڑنا ہو تو تو پھر میں دو دو یہاں ایک کر کے کمرہ ساف کرتی ہوں اور یہاں پہ جی میرا کمرہ ساف ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں نے جلدی سے یہاں پہ تھوڑے سے کپڑے میرے پاس پڑے ہوئے تھے اور یہ بلکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو پیسی کرنا پڑے گا بچوں کے اور کچھ میرے بھی تھے گرم کپڑے تو میں نے کہا چلو اب ان کو بھی فڑا فڑی یہاں پہ روم میں آئرن سٹینڈ میرے پاس ہی پڑا تھا اور آئرن بھی پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا اس کام کو بھی نپٹاتے ہیں ورنہ جب آئرن سامنے نہیں ہوتی آئرن سٹینڈ نہیں تھا میرے سامنے تو میرے ذہن سے بار بار نکلتا جا رہا تھا تو یہاں پہ جی میں باہر نکلی ہوں اور محمد کہہ رہا ہے کہ میں تب سوکس پہنوں گا جب آپ مجھے باہر لے کے جاؤ گی اور باہر میں بھی نہیں لے کے جا سکتے ابھی کافی کام ہیں اس سے پہلے تو میں نے کپڑے وارہ چینج کر کے زہر کی نماز پڑھ لیا ہے بکہ یہاں پہ ساڑھے بارہ اور یہاں پہ جلدی زہر ہو جاتی ہے تو پھر اگر نہیں پڑھیں تو پھر نماز قضا ہو جاتی ہے اور جو میں نے بیٹشیر اتاری تھی اس کے ساتھ میں نے اور کپڑے ایڈ کر کے اس کو دھونے میں ڈال دیا تاکہ اس کا بھی کام ختم ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ ہیں جی میرے پلانٹس اور یہ میرے پلانٹس جو تھے جب سے سردی آئی تھی میں نے بالکنی سے اٹھا کے اندر لے آئی تھی اور یہ میرے سنگ پہ پڑھے ہوئے تھے لیکن وہاں پہ آٹیفیشل لائٹ تھی مجھ مجھے لگ رہا تھا یہ بہت ہی زیادہ سیڈ ہو رہے ہیں اور مجھے اپنے پلانٹس سے بہت زیادہ پیار ہے تو مجھے ان کو دیکھ کے دکھ ہو رہا تھا تو آج بڑے دنوں کے بعد یہاں پہ تھوڑا سن نکلا ہے ویسے بارش ہوتی رہتی ہیں یا بادل آئے رہتے ہیں تو ابھی بارہ بجے میں دیکھ رہی تھی یہاں پہ سن آگیا اس روم میں تو میں نے اس کے پاپا کا یہ جو جیم والا روم ہے یہاں پہ اپنے سارے پلانٹس اٹھا اٹھا کے رکھتی ہے اس میں بھی میرا اچھا خاصا ٹائم چلا گیا ہے اور اس کے فوراں بعد آگئے ہوں جی میں کچن میں اور یہ دیکھیں میرے بریکفاس کے برطن ویسے کے ویسے پڑے تھے کیونکہ آج میں نے سوچا تھا کہ بریکفاس کے بعد فوراں اس کمرے کا کام کرنا ہے کیونکہ جب میں کچن میں بیزی ہو جاتی ہوں اس کے بعد میں پھر ادھری کھانا بنانا شروع کر دیتی ہوں لنچ کا کیونکہ مجھے بچوں کو باہر لے کے جانا ہوتا ہے تو پھر جب میں واپس آتی تھی تو میرا دل نہیں کرتا تھا تو آج میں نے سو رہا تھا جتنا جلدی ہم سوچتے ہیں اتنی جلدی کام ہو نہیں پاتا آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ صرف ساتھ آٹھ منٹ کی ویڈیو ہے اتنے جلدی جلدی سارے کام ہو رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میں صبح جو ہے نو بجے کی کچن میں آئی تھی اور ابھی جو ہے یہاں پہ ایک بج رہا ہے اور میں لگاتا ہے یہ سارے کام کرتی جا رہی ہوں اور میرا دل کر رہا ہے میں تھوڑی در بیٹھ کے کہیں پانی ورہ پیوں پانی میں ویسے پیتی رہتی ہوں لیکن میں ساتھ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ولاغنگ کرنے والوں کو ایک کام کرنے میں نارمل سے ڈبل ٹائم لگتا ہے کیونکہ میں کیمرہ بھی سیٹ کرتی ہوں پھر اس کی پوزیشن وغیرہ دیکھتے کے پھر کام شروع کرتی ہوں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کیمرہ سیٹ کر دیا سب کچھ کر دیا یہاں تو محمد نے ہلا دیا یہاں کیمرہ بند ہو گیا یہاں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہوا ہوتا اور اس ٹائم اتنا دکھ ہوتا ہے اور ساری محنت ب زائے ہو جاتی ہے تو یہ بہت ایفرٹ والا کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام میں سے ٹائم نکال کے سم ٹائم آپ کو جلدی ہوتی ہے تو آپ ساتھ میں ولاغ بھی ریکارڈ کرو اور پھر رات میں بیٹھ کے اس کو ایڈٹ بھی کرو تو جی یہ دیکھنے میں جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں پر ہے میری اپنی چوائز میں کرنا چاہتی ہوں تو میں کر رہی ہوں اور مجھے یہ اچھا بھی لگتا ہے اور جب میں چھوڑ دیتی ہوں بیٹھ جاتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں فارغ ہوں میں ایسے فضول میں ٹائم ضائع کر رہی ہوں تو جی یہاں پہ برطن میرے دھل گئے تھے اور میں نے ساتھ ہی یہاں پہ ایک پین رکھا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے آئل اس کے اندر زیرہ تھوڑی سی وہ جو گول والی مرچے ہوتی ہیں اور ایک کڑی پتہ اور ساتھ چاپ کیا وہ آنین سوچا یہی ہے کہ میں چنے بنا لیتی ہوں اور چنے میں بوائل کر کے رکھتی ہوں فریزر میں اس لئے جلدی جلدی بن جاتی ہیں اور اس میں میں نے جنجر گارلک اور ایک چیری ڈال دی ہے پیس کے اور ساتھ میں دو ٹمائٹر میرے پاس فروزن تھے وہ میں نے موٹے موٹے کارڈ کے ڈال دیا تھے جو تھوڑے میلٹ ہو گئے اس کے ساتھ میں اس میں سوکا دھنیا زیرہ گرم مسالہ اور ساتھ میں نمک ایڈ کر کے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تھا کہ یہ جو ٹمائٹر تھے یہ اچھے سے کرش نہیں ہوئے مجھ سے کیونکہ یہ فروزن تھے تو یہ گل جائیں اور پھر میں اس میں چنے ایڈ کر دوں گی یہاں پہ نارملی کین والے چنے استعمال کیے جاتے ہیں لیکن مج جیل ایسے لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کب کے پریزرف کیے ہوں گے اور ان میں ٹیسٹ بھی ویسا نہیں آتا تو میں بوئل کر کے رکھ لیتی ہوں اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی سوکی میتھی اس میں ایڈ کر دی تھی تاکہ اس کا جو فلیور اور خوشبو ہے وہ انہینس ہو جائے اور ساتھ میں میں نے اس میں ایک پلیٹ جو ہے وہ ابلے ہوئے چنے اپنے نکال کے میں نے پہلے سے نکال کے ڈی فروز کیے تھے وہ میں نے ڈال دی ہے جیسے ہی وہ تھوڑے سے بھنے ہیں اس میں میں نے تھو� ایڈ کر لیا کرے ورنہ اس میں وہ چھوٹے چھوٹے پھوٹکیاں سے بن جاتی ہیں جو کہ اچھی نہیں لگتی سالن میں اور جی سالن کو میں نے دم پہ رکھ دیا ہے یہاں پہ میں نے پراتے بنانے شروع کر دیا ہے بیکن دو بج گیاں بچوں کو لگ گئی ہے بھوک آج میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے پورے دن کی جو روٹین ہے وہ ریکارڈ کروں گی لیکن ایسا نہیں کر پائی ابھی میں نے آٹا بھی گوندا ہے برتند ہونے سے پہلے لیکن وہ بھی میں ریکارڈ نہیں کر پائی لیکن چلیں ویسے بت آدیا آپ کو آٹا گوندا ہے تو روٹیاں بنی ہیں نا اور یہاں پہ جی بچوں کو میں نے کھانا کھلا کے تو اس کے بعد ہم لوگ باہر نکل آئے تھے تین بج رہے ہیں یہاں پہ اور جی مجھے لگا تھا آج کافی دھوک نکلی ہوئی ہے تو پھر باہر بیٹھ کے مزا آئے گا لیکن یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دھوک کے ساتھ بہت تھنڈی تھنڈی خواہ چل رہی ہے جو کہ بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے کہیں بھی اور سب کچھ گیلا گیلا سا ہے لگتا ہے صبح کہیں بارش بھی ہوئی ہے تو اس لیے ہم صرف واکی کرتے رہے مختلف پارکس وغیرہ میں اور پھر گھر آ کے میں نے چائے بنا کے پی تھی اور چائے بنانے کے تھوڑی دیر پات جی میں نے یہ چاول بوائل کر لیے تھے کیونکہ اب میرا روٹی بنانے کا دل نہیں کر رہا تھا اور جو چنے بچے ہوئے ہیں صبح کے اس کے ساتھ میں ان لوگوں کو چاول دے دوں گی اور چاول بوائل کر کے میں نے دم پہ دیئے تھے اور چاول ریڈی ہیں اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا سلات کاٹا تھا جو کہ میں ریکارڈ نہیں کر سکیے لیکن یہ دیکھیں یہ بہت مزے کا لگتا ہے چنے چاول کے ساتھ اور اس کے بعد یہاں پہ بچ گئے ہیں جی آٹھ اور کچن کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی کلین کرنا ہے اور یہ دھیر سارے برتن ہے چاول اور جو لنچ میں ہم لوگ پراتھے اور چنے کھا کے گئے تھے اس کے لیکن ابھی میرے میں بالکل حمد نہیں ہے اتنے سارے برتن دھونے کی اور آپ لوگ بھی یہ مانیں گے کہ اب نہیں دھونے چاہیے اب جو ہے مشین کا استعمال کرنا چاہیے تو جی میں نے مشین کھولی ہے اور میں میکسیم ہم سپیس بنا رہی ہوں کہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دوں بکرز اب میرا بالکل دل نہیں کر رہا کچھ بھی دھونے کا تو یہ دیکھیں نارملی میں جو چائے کے برتن ہوتے ہیں جو بڑے سو اسپینس وغیرہ ہوتے ہیں وہ میں ہاتھ سے دھوتی ہوں لیکن ابھی میں ساری پوری کوشش کر رہی ہوں کہ گنجائش بنے اور سارے برتن اس کے اندر ڈال دے اور میں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے جلدی سے کچن ساف کر لیا ہے اور کچن ساف کرنے کے بعد جی میں چلی جاؤں گی اپنے کمر میں اور بچوں کے پاس بیٹھوں گی آج کل رات میں ہم لوگ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں مزے مزے کا اور چھوٹیوں کی یہی تو خاص بات ہوتی ہے تو جی یہاں پہ میرا ہو گیا ہے جی کچن ساف اور آپ لوگوں سے ملوں گی یہی پہ اجازت اگر ولوگ اچھا لگے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ملوں گے آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ